نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم معزد سامین و ناظرین خواب کی تعبیروں کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے یہ اسی سلسلے کے آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم خواب کے اندر کان کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے کان کو مختلف حالتوں میں دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اگر کوئی آدمی اپنے خواب میں کان کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھے یا خواب کے اندر کان کو روشن ہوتے ہوئے دیکھے تو اس بات کے علامت ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرمبداری میں لگا ہوا ہے اور اللہ کے آقام کو بجا لا رہا ہے یہ اس کے ہدیت جافتہ ہونے کے نشانی ہے اور اگر کوئی دیکھے خواب میں اس کا کان چھوٹا ہو گیا ہے یا اس میں بدبو داخل ہو گئی ہے تو یہ اس بات کے علامت اور دلیل ہے کہ یہ آدمی گمراہی کے راستے پر ہے خطرناک راستے پر جا رہا ہے اس کو ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے کان جانور کے کسی کان کی طرح ہو گئے ہیں تو یہ اس بات کے علامت ہے کہ اس کو زلالت ملے گی اور اس کو رسوائی ملے گی اس کا منصب اور عوضہ اس سے چھین لیا جائے گا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال رہا ہے تو یہ اس بات اس کی تعبیر ہے اس بات کے علامت ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی موت گمراہی پر ہو گی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہرہ ہو گیا ہے تو یہ اس بات کے علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے میں دین کا فساد ہے اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا کان آدھا رہ گیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی میں کوئی نقص ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے کان میں انگوٹھی لٹکتے ہوئے دیکھے تو یہ اس بات کے علامت ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اور اسے اللہ پاک اس کو بچہ عطا فرمائیں گے اور اگر کوئی آدمی دیکھے کہ اس کے کان بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے نشانی ہے کہ وہ گمراہی کے طرف جا رہا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا اور وہ راہ راست سے بٹک جائے گا تو اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے فیدے کے لیے آگے شیئر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگر آپ کو اپنی خواب کی تعبیر جاننی ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمیٹ میں آپ لکھیں اپنا خواب انشاءاللہ آپ کو اس کی تعبیر دیں گے